نیشنل کمان ان اوپریشن سینٹر نے کرونا کے تازہ اداد و شمار جاری کرتی ہے انسی او سی کے مطابق گزرشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے 31 افراد جانبھاک ہو گئے ایک روز میں ایک ہزار پانچ سو آٹھ افراد میں کرونا وارس کی تشریف ہوئی ہے ملک بھر میں کرونا کے باعث گیارہ ہزار آٹھ سو تین تیس امداد ہو چکی ہے تو اس طرح کرونا کے بار بڑھنے لگے ہیں نیشنل کمان ان اوپریشن سینٹر نے کرونا کے تازہ اداد و شمار جاری کر دیئے ہیں انسی او سی کے مطابق گزرشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے 31 افراد جانبھاک ہو گئے ایک روز میں ایک ہزار پانچ سو آٹھ افراد میں کرونا وارس کی تشریف ہوئی مزید اداد و شمار کیا کہتے ہیں سبابجیر سے جانتے ہیں سباب بتائے گا کیا صورتحال کرونا کی اس وقت یہ بالکل نیشنل کمان ان اوپریشن سینٹر کی جانبھاک ہو گئے ہیں اور سیوبیس گھنٹوں میں 31 افراد جانبھ کی بازی ہار چکے ہیں اور ایک روز میں ایک ہزار پانچ سو آٹھ افراد میں کرونا کی تشریف ہو چکی ہے اور ملک بھر میں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد پانچ لاز پانچ ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی ہے اگر سبوں کی بات کرے تو اس وقت سن میں دو لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو انیس کیسز کرونا کے ریجیسٹرڈ ہو چکے ہیں پنجاب ایک لاکھ انسٹھ ہزار تین سو گیارہ کے ستب تک ریپورٹ ہو گئے ہیں خیبر پرسنگوں میں سرسل سدار آٹھ سو دین اور بلکستان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو چالیس اور اکلم آباد میں ایک سالیس ہزار چھے سو پچھپن کرونا کی مریض ہے اب تک ریجیسٹرڈ ہو چکے ہیں اور بلکستان میں چار ہزار نو سو پارہ اور آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد نو ہزار ایک سو ہو گئی ہے زباب جیب تفصیلات کلی شکریہ